عرفان خان کے ایک خط کا اختصاریہ جو سمجھتے ہیں کہ موت اور بخار اوروں کے لیے ہی ہوتا ہے کچھ عرصے قبل معلوم ہوا کہ میں کینسر میں مبتلا ہوں میرے ذہن کی لغت میں یہ بالکل نیا نام تھا مزید معلوم ہوا کہ یہ بیماری ہی نایاب ہے یعنی کم معلومات اور زیادہ خدشات کے ساتھ یعنی یہ ایک کیل کا عصہ تھا میں تو کسی اور سمدگام زنتا ایک تیز رفتار ریل پر سوار جس پہ میرے پاس خوابوں توقعات منصوبوں خواہشات جیسا سامان تھا لیکن اچانک ٹی سی نے پیچھے سے آ کر میرا کاندہ تپ تپا کر کہا آپ کی منزل قریب آ چکی ہے اترنے کی تیاری کیجئے میں بو کلاس آ گیا میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا نہیں نہیں ابھی میرا اسٹیشن نہیں آیا نہیں اس ریل کا یہی اصول ہے اگلے اسٹیشن پر اترنا ہی ہوگا اور پھر اسی لمحے مجھے اچانک احساس ہوا گئے ہم کسی بے وزن کارک کی طرح انجان سمندر میں بے سمت لہروں پر بے رہے ہیں اس غلط فہمی میں کہ ہم ان لہروں پر مکمل اختیار رکھتے ہیں کچھ ہفتوں کے بعد ہسپتال میں بڑھتی ہو گیا بے انتہا درد میرے وجود میں تھا اس کا تو اندازہ تھا لیکن اس کی شدت سے واقفیت ابھی ہوئی سب کچھ بے سود رہا نہ کوئی تسلی نہ دلاسا یوں کہ جیسے پوری کی پوری کائنات نے درد کا روپ دار لیا ہو درد جو اس لمحے خدا سے بھی زیادہ عظیم محسوس ہوا اسی درد کی گرفت میں جب میں اپنے ہسپتال کی بالکنی میں کھڑاتا تو یہ احساس ہوا جیسے موت اور زندگی کے اس کھیل کے دوران صرف ایک سڑک کا فاصلہ ہے سڑک کے اس پار کھیل کا میدان ہے اس طرف ہسپتال ہے میں ہوں کہ ان میں سے کسی ایسی چیز کا حصہ نہیں جو متین ہونے کا دعویٰ کرے نہ اسپتال اور نہ اسٹیڈیم دل پول اٹھا صرف بے سباتی کو ہی سبات ہے اسی احساس نے مجھے سپردگی اور بروسے کیلئے دیار کیا اب چاہے جو بھی نتیجہ ہو چاہے جہاں لے جائے آج سے آٹھ مہینوں کے بعد یا آج سے چار مہینوں کے بعد یا پھر دو سات فکر رفتہ رفتہ مودوم ہونے لگا اور پھر میرے دماغ سے جینے مرنے کا حساب نکل گیا پہلی مرتبہ لفظ آزادی کا احساس ہوا صحیح معنوں میں ایک کامیابی کا حساس اور پھر ایک عہد ختم ہوا عرفان خان ہم میں نہیں رہا موسیقی